اللہ کے رسول کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو حسن و حسین اپنے ننے ننے مبارک قدم لے کے اپنی ماں کے قریب آئے اور کہا اے اماری ماں مدینے میں سب بچے نئے نئے کپڑے لے رہے ہیں کیا ہم عید کو نئے کپڑے نہیں پہنیں گے جیسے کہ امام علی بی بی فاطمہ تززہرہ اپنا سب کچھ گریبوں میں بانٹ دیتے ہیں لیکن جو اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ انہیں رسوہ نہیں کرتا بی بی سیدہ نے اپنے ماسوم بچوں کو دیکھا اور کہا اے میرے پیارے شہزادوں سبر کرو تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کے آ رہا ہے بس جب عید کی رات قریب آئی تو جبرائیل اللہ کے حکم سے حسن و حسین کے لئے کپڑے لے کے بی بی سیدہ فاطمہ تززہرہ کے گھر آ پہنچا جنت کے لباس جب حسن و حسین کو ملے تو بڑے شہزادے حسن نے کہا ماں مجھے سبز رنگ پسند ہے اور حسین نے کہا ماں مجھے لال رنگ پسند ہے بی بی سیدہ نے کہا اپنے درزی کو کہو وہ تمہارے پسند کے رنگ لے آئے گا بس جبریل امین جاتے ہیں اور حسن و حسین کے پسند کے کپڑے پسند کے رنگ لے کے آتے ہیں جنت کے ہرے کپڑے حسن کو دیتے ہیں اور جنت کے لال کپڑے حسین کو رات گزری آسمان پہ آفتاف تلو ہوا عید نماز کے بعد دونوں شہزادے دورتے دورتے اپنے نانا کے پاس گئے اور لپٹ کے عید مبارک کہا اور کہا نانا سب بچے اپنی اپنی سواریوں میں گھوم رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا حسن و حسین تم میرے کندوں پہ سوار ہو جاؤ میں تمہاری سواری بنتا ہوں بس اللہ کے رسول نے جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کو اپنے کندوں پر سوار کیا اور مدینے میں گھومنے لگے لوگ دیکھنے لگے اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے دائیں ظلفیں حسن کے ہاتھ میں دی اور بائیں ظلفیں حسین کے ہاتھ میں چل رہے تھے کہ ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اے پیارے شہزادو تمہاری سواری تو کتنی پیاری ہے کتنی عظیم ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف یہ نہ کہو کہ حسن و حسین کی سواری پیاری ہے عظیم ہے تم یہ بھی تو دیکھو اس سواری پہ جو سوار ہوئے ہیں وہ کتنے پیارے ہیں کتنے عظیم ہیں وہ کتنے پیارے ہیں کتنے عظیم ہیں